کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کے رستے پر بھیڑ لگائے رہتے ہیں جو گارڈ مین کی پوجہ کرتے ہیں تو ایک بار مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کی پوجہ کیوں کر رہے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہاں گارڈ مین کتنا شکتی شالی اور بدھیمان ہیں وہاں انہیں وشواس دلانے میں سفل رہا کہ میں بھگوان ہوں تو یہاں بھی ایک بدھیمانی ہے تو کیا یہاں ایسا دیش ہے جہاں لوگ اتنے مورک ہیں کہ وہ بس ایک انسان کے پیچھے جا رہے ہیں اور مورک شبد کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک انسان کا نسرڑ کرنا اور اسے بھگوان کی طرح دیکھنا یا وہاں گارڈ مین اتنا بدھیمان ہے کہ یہ انہیں وشواس دلا دیتا ہے دیکھئے یہ گارڈ مین شبد میڈیا کا بنایا ہوا شبد ہے میں نے کہیں کوئی ایسا ویقتی نہیں دیکھا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں گارڈ مین ہوں میں نے مین دیکھے ہیں اور میں نے گارڈ مین دیکھے ہیں میں نے کہیں کوئی گارڈ مین نہیں دیکھا کیا آپ نے کہیں گارڈ مین دیکھا ہے کسی نے بھی نہیں کوئی وہاں بیٹھا ہے کوئی اور ابھی ہم مالوی جی کو مالا پہنائیں گے کیا وہ ایک بھگوان ہے نہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا جس کا ہم سممان کرتے ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا جس کی ہم قدر کرتے ہیں تو ہم مالا پہنائیں کر ان کے لئے اپنا سممان دکھاتے ہیں ارے آپ نے انہیں مالا پہنائی تو آپ نے انہیں دیوتا بنا دیا ہاں کیونکہ انہوں نے اپنے جیون میں کچھ ایسا کیا جس کا ہم سبھی کو فائدہ ہوا اور ہمیں اس کی قدر ہے تو ہم ان کے آگے صرف جھکاتے ہیں تو یہ یہاں الگ الگ طرح کے ترک ہیں مت سوچئے کہ صرف ایک ترک ہے ایک نچلیس ترکہ ترک ہے تھوڑا اونچا بہت مہین ترک بھی ہوتا ہے اب لوگ جو اوپر دیکھ کر پوجا کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بھاگوان وہاں اوپر ہیں اور وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے کیونکہ پہلے تو یہ سارا اوپر والا بزنس پہلی چیز تو آپ کیا آپ ایک گول گرہ پر رہتے ہیں آپ کو یقین ہے دھرتی گول ہے اور ہر سمائے گھومتے رہتی ہے اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں تو نشچت ہی آپ گلت دشا میں دیکھ رہے ہیں آپ نورت پول پر بھی نہیں ہیں آپ کاشی میں ہیں آپ اس طرح ہیں ہر سمائے گلت دشا میں دیکھتے ہوئے سب 360 ڈگری تو کیا آپ جانتے ہیں اس برہمان میں اوپر کدھر ہے کیا کہیں اس کا نشان ہے اس اور اوپر نہیں تو آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کون سی طرف اوپر ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون اوپر ہے میرے خیال سے یہ بہت مرکتا پون ہے تو اس سنسکرٹی میں ہم نے آپ کو سکھایا کہ آج یہ آدھونک ویجیان بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں چاہے آپ ایک پرمانو لے یا برہمان یا پورا برہمان نینی آنوے دشملہ نو 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 کی جو بھی سنکھیا ہو وہ واسطہ و میں کھالی ہے پرمانو میں بس تھوڑا سا پدار تھے آپ یہ جانتے ہیں کیا آپ کا وشاہ کیا ہے ماف کیجئے لہ آپ ساری غلط چیزوں کے لئے بحث کر سکتے ہیں خیر یہ ویجیان ہے کہ نینی آنوے پرتشت سے ادھیک نینی آنوے دشملہ نو گیارہ یا چودہ بار یا ایسا کچھ مجھے سٹیک سنکھیا نہیں پتا پرمانو کا اتنا حصہ کھالی جگہ ہے صرف تھوڑا سا پدار تھے بہت ہی کم چھوٹی سی چیز چھوٹی سی چیز میں بھی یہ بہت چھوٹا ہے یہی چیز برہمانٹ کے بارے میں بھی سچ ہے اس میں بھی یہی انوپات ہے 99 پرتشت سے زیادہ کھالی جگہ ہے صرف تاروں اور گرہوں اور تارا منڈلوں کے کن ننھے کن ہے باقی سب کھالی جگہ ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کھالی جگہ کی اپنی بودھمتہ ہے کہ وہ اس سارے بھوتک پدارت کو ایک طرح سے گھوماتے رہتی کیونکہ ہم کتنا بھی ادھیان کر لیں ہم دیکھتے ہیں یہ بھوتک پدارت خود میں ضروری بودھمتہ نہیں رکھتا صاف ہے کہ کچھ اور اسے چلاتا ہے تو اسے سمجھانے کا سادھارن بچکانہ طریقہ یہ ہے کہ وہاں اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے اور سب کچھ مینج کر رہا ہے لیکن جب آپ برہمانڈ کا آکار دیکھتے ہیں تو ایک آدمی کا چیزیں مینج کرنا سوہبھاوک روپ سے سمبھو نہیں ہے آج مہلائیں بحیث کر رہی ہیں وہ ایک مہلہ کیوں نہیں ہو سکتی ہاں میں امریکہ کے نیشویل شہر میں لوگوں کے ایک سموو سے بات کر رہا تھا میں انہیں ایک چھٹکلا سنا رہا تھا اس چھٹکلے میں میں نے بھاگوان کو ایک پوروش کی طرح سمبودھت کیا ترنت مہلائیں کھڑی ہو گئیں کیا آپ مانتے ہیں کہ بھاگوان ایک پوروش ہے وہ 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 میں جانتا ہوں کہ میں کس جھمیلے میں پڑ گیا ہوں میں نے کہا میں صرف ایک چھٹکلا سنا رہا تھا وہ بولی نہیں آپ نے انہیں پوروش کی طرح سمبودھت کیا اب امریکہ میں ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ بھاگوان مہلہ کیوں نہیں ہو سکتے پچھلے چناو میں انہوں نے اسے سلجھانے کی کوشش کی لیکن آپ نتیجے جانتے ہیں پھر ایسے ترگ بھی ہیں دیکھئے آپ نے ایدی امین کے بارے میں سنا ہے ایدی امین یوگانڈا والا ایدی امین نے گھوشنا کی بھاگوان کالے ہیں میں ان سے سہمت ہوں کیونکہ اگر گورے آدمی کے بھاگوان گورے ہو سکتے ہیں تو گالے آدمی کے بھاگوان کالے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں تو امریکہ کے دکشنی چرچوں میں ایک بڑی بحث ہو رہی ہے بھاگوان گورے ہیں یا کالے اصل میں بحث ہو رہی ہے پچھلے چناو میں انہوں نے یہ معاملہ سلجانے کی کوشش کی تھی وہ سفل نہیں رہے مگر بھارت میں ہم جانتے ہیں کہ بھاگوان ساو لیں کیونکہ کیونکہ صرف اپنے دودھ بیٹے یا کسی اور کسی اور کو بھیجا تھا یہاں بھاگوان خود آئے نو بار خاص کر وہ بھارتی جو دیش کے باہر رہتے ہیں اسے لے کر بہت گرب محسوس کرتے ہیں بھاگوان ہمارے دیش میں نو بار آئے تو میں انہیں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ایسا اس لیے کیونکہ بھاگوان بھارتیوں کو لے کر کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کا دودھ کوئی بھی بھارتیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا اسی لیے وہ خود آئے نو بار اور وہ اسفل رہے دیکھیں نو بار یا دس بار آپ بحث کر سکتے ہیں اسفلتہ پر بحث نہیں ہو سکتی ہے نا اسفلتہ بہت ساپ دیکھتی ہے ہے کی نہیں تو ہم ان چیزوں کے بارے میں لگاتار بات کرتے رہ سکتے ہیں لیکن آپ کے وشواث سانسکرتک روپ سے مہتوپون ہے اسطیتو کے اس طر پر نہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک بینا بھگوان کی سانسکرتی ہے یہاں ہم ان لوگوں کا سممان کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے جیون میں یوگدان دیا ہمارے ماتا پتا ہم ان کے آگے سر جھکاتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر شیو بھی آئے آپ یہی کریں گے ہے نا ہے کے نہیں اگر آپ ایک پیڑ بھی دیکھتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں اگر آپ گائے کو بھی دیکھتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں یہاں تک کی ساپ کو بھی گائے ہمیں دودھ دیتی ہے اس لئے ہم سر جھکاتے ہیں ساپ کیونکہ اس نے آج ہمیں کاٹا نہیں ہم سر جھکاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم بھگوان کے ساتھ کرتے ہیں ہم وہی کام آدمی عورت بچہ جانور ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں ہے کی نہیں پھر آپ کسی ایک آدمی کو گارڈ مین کیوں بول رہے ہیں ہم ہر کسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں ہے نا